ایک بیکتی ہے جس کے شریر میں سکھ رکھ سمچار ہو رہا ہے اس کے شریر مجبوط ہیں وجن بھی اچھا ہے وہ ہر پرکار سے سوست ہے ایسے بیکتی کو آپ کیا کہیں گے اگر وہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے وہ تو سربون سمپن ہوتے ہوئے بھی اپنگ کہلائے گا نا اس لیے ایسے اپنگ مت بنیے سامرتبان بنیے ایسا بن کر دکھائیے کہ دوسرے آپ کا سہارا مپانے کی چیستہ کرے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کیول اپنے سہارے سے آگے بڑھے لوٹنے کے راستے مو فیر کر بینا کسی کی سہارے پڑھتا جائے آتم نرورتہ سے ہی منوس کی سکتیاں بیرات روبتہرن کر کے پرکٹ ہوتی ہیں آتم بسواسی سفلتہ کی نیو ہے اسی آتم بسواس کے سارے منوس سے دوسروں کی ساہتہ کرنے میں سفل ہوتا ہے کسی بیکتی نے سچی کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی ایسی کمپنی میں نیوکت کروانا چاہتا ہوں جہاں اسے کٹھلائیوں کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اس سے اس کی سہنسلتہ اور کساگرتہ بکسط ہوگی جدی میں اسے اپنی کمپنی میں رکھوں گا تو وہ میرے ہی بھروس سے بیٹھا رہے گا ہر نرنے کے لیے میرے موہ دیکھے گا اور کسی ٹھہرے پانی کی طرح سڑ جائے گا سوچئے کتنے اچھ بیچار ہیں اس پیکتی کے کیا آپ اپنے پتر کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں یہ دی ہاں تو آپ اپنے پتر کے بھاگ کے نرماتہ بنیں گے جو ماں آپ اپنے بچے کو ادھک لاد پیار سے بگاڑ دیتے ہیں ایسے بچے بھبش میں کچھ نہیں کر پاتے اپنی سکتی پر سویں ہی بھروسہ کرنا پڑتا ہے اپنے کاری کو سویں کرنے ہی بالے ہی لوگ سفل ہوتے ہیں جن بچوں کو پتا ہے کہ وہ ماباپ کے سہارے جیبت رہ سکتے ہیں وہ اپنے بل پر کوئی کاری کر ہی نہیں سکتے اور وہ ایسے کوشش کرنے سے بھی بچتے ہیں یدی آرم سے ہی شروعات سے ہی کاری کو سویں کرنے کی عادت آپ نے بکسٹ کر لی تو آگے چل کر یہ عادت بہت لاوکاری صدق ہوتی ہے اور اس سکتی کے سہارے ہی بیتی جمین پر پاوٹ ٹکا کر آگے بڑھ سکتا ہے دیکھیں سفل وہی ہوتا ہے جو اپنی سکتی پر سویں بھروسہ کرے اور آگے بڑھتا رہے اپنے کام سویں کرنے والی لوگ ہی ہمیشہ سفل ہوتے ہیں اور دوسروں کے سہارے آگے بڑھنے والے اکثر بیچ میں ہی پھس جاتے ہیں جس ناو کی پتوار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ناو آپ کو پار لگا دے گی اس بات کی کیا گئے لیں گی ندی میں باڑھ آنے پر جو سہاسی ہے وہ اپنی سکتی پر وشواس کرنے والا ہے تو تیر کر باہر نکل جائے گا کین تو جو ڈرپوک اور کائر ہے وہ ڈوب کر جان دے دیتا ہے جس چھن آپ دوسروں کی سہہتہ لینا بند کر دیں گے اسی چھن آپ کو اپنے اندر آت نرورتہ کا انکر پوٹتہ محسوس ہونے لگے گا دوسروں کی اور سہہتہ بھری نظر سے کبھی من دیکھئے آپ سویں کاری کرنے سے یعنی اصفل بھی ہو گئے تو اس اصفلتہ سے بینہ گھبرائے ترند اس کی کمی کی کھوز کیجئے جس کے کارن آپ کو اصفلتہ ملی ہے اور جب آپ اس کمی کو کھوز لیں گے تو ترند ہی اسے دور کرنے کے پریاس میں جڑ جائے آپ کا باستبک آدھر اسی سمیں ہوگا جب آپ ایک سفل بیکتی کے روپ میں دنیا کے سامنے آئیں گے موسیقی موسیقی